موسیقی اسلام علیکم عدب میں ہوں عمیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں امانیوز اردو خبرنامہ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈلائن سے حکومت سمہگرہ سکشہ ملازمین کے جائز متعلیبات کو فوری طور پر حل کرے وصورت بگر ارکانی اسمبلی پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کے گھیراو کرنے کا دیا انتبا ریاسیت حکومت آنگنواری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسائل کو حل کرے ملازمین نے سڑکوں پر جھڑو لگاتے ہوئے اپنا اعتجار درش کر آیا شیاسی رہنماؤں اور رضاکار تنظیموں کے نمائندوں نے مٹی کے مورتیوں کا استعمال کرتے ہوئے محولیات تحفظ میں شراکت دار بننے کا عقیدت مندوں کو دیا مشورہ اور اب خبریں تفصیل سے سمہگرہ سکشہ ملازمین اپنی خدمات کو ریگولر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گجشتہ اکیس دنوں سے عدلوبہ زلہ مستقر میں کلکٹریٹ دفتر کے روبرو اعتجاج کر رہے ہیں سمہگرہ سکشہ ملازمین اپنے جائز مطالبات کو پورا کروانے کے لیے روز انو کے انداز سے اعتجاج کر رہے ہیں پیر کے روز ملازمین نے تہوار کے دن بھی اپنا اعتجاج جاری رکھا اور گنپتی کے ساتھ ایک ریالی نکالتے ہوئے شہر کے تلنگانہ چوک پر دھرنا دیا اور نعرے رگاتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے جواب طلب کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمہگرہ سکشہ ملازمین اسویشن خائدین نے کہا کہ گجشتہ تین ہفتوں سے اعتجاج کرنے والوں کو حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ حکومت ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر حل کرے بصورت دگر بڑے پہمانے پر اعتجاج کیا جائے گا انہوں نے انتبا دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے تیویس تاریخ تک ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو سمہگرہ سکشہ ملازمین کی جانب سے ارکانی اسمبلی، ارکانی پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کا گھیراو کیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے سمہگرہ سکشہ ملازمین کی جانب سے سمہگرہ سکشہ ہماری نوکری کب ریگولر کریں گے ہر ویوستہ کو ریگولر کریں ہم اتنے کوالفیکیشن رہ کے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہے آج کے مہنگائی کے زمانے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہم آج 21 دن ہو گئے پھر کیسیار صاحب ہم پہ کب نظر ڈالیں گے ہماری سمسیاں کب چھل جائیں گے اسی دوویدہ میں ہے ہماری آج ہم بچوں کو لے کر بھی یہاں پہ آ رہے جا رہے ہیں پھر کچھ بھی نہیں انہیں مسئلے کو صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی نہیں کرے تو اس کا پرنام بہت کھٹن رہے گا آپ کے ساب سے آپ کے میڈیا کی طرف سے ہم انچے گجارش کر رہے ہیں ہماری پوری بات سمجھے ہماری ویوستہ میں کیا ہے دکھ دکھ کی وہ سب سمجھ کے ہم کو نیائے کرنے کی آشابان کر رہے ہیں سی آئی ٹی یو زلہ سیکریٹری کرن نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت آنگنوالی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کے منصفانہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرے آنگنوالی ٹیچرز اینڈ ہیلپرز یونین کے زہرہ احتمام آنگنوالی ملازمین کا اعتجاج آٹھوے دن میں پہنچ گیا اسی کے تحت انہوں نے پیر کے روز عدل آباد کلیکٹریٹ آفیس کے رو برو سڑکوں پر جھاڑو لگاتے ہوئے اپنا اعتجاج درش کرایا انہوں نے کہا کہ آنگنوالی ملازمین گوجشتہ کئی سالوں سے آئی سی ڈی ایس میں کام کرتے ہوئے غریب لوگوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں تاہم ریاستی حکومت انہیں ملازمت کی حفاظت پینشن ای ایس آئی کمسکم مجرت وغیرہ جیسی کوئی سہولیت فراہم نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے خانونی مطالبات حل نہیں ہوتے وہ غیر مہینہ مدت کی حرطال جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کنی مہینہ مجリبا تاہم ریاستی حرق بننا موسیقی 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 کانگریس کے ریاستی خائد کندی شرنیوان ساریڈی اپنی سماجی خدمات کے پروگراموں سے عوام کے دل جیت لیے ہیں کیسر فانڈیشن کے ذریعے پراجہ سیوہ بھون میں بقائدگی سے کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے سیکڑوں لوگ اس کیم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں کندی شرنیوان ساریڈی کی جانب سے غریبوں کی بھوک مٹانے کے عظم کے ساتھ شروع کیا گیا کھانا کھلانے کا یہ پروگرام مسلسل جاری ہے موسیقی 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 خبرنامے کے اقتدام سے خبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر موسیقی حکومت سمہگرہ سکشاہ ملازمین کے جائز متعلیات کو فوری طور پر حل کرے بسورت دگر، عرقانی اسمبلی، پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کے گھیراو کرنے کا دیا انتبا موسیقی ریاسیت حکومت آنگنواری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسائل کو حل کرے ملازمین نے سڑکوں پر جھڑو لگاتے ہوئے اپنا احتجار درش کر آیا موسیقی موسیقی خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اما نیوز اردو خبرنامہ موسیقی موسیقی